موسیقی یوپی کے بلند شہر میں فوٹا ایک اور کورونا بم پچھلے چوبیس گھنٹے کے انترگت 28 سے زیادہ نئے کورونا کے ماملے سامنے آئے کورونا سنکرمیتوں میں زیادہ تر لوگ سکندر آباد قصبے کے نواز ہی ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں صرف سکندر آباد میں 25 سے زیادہ کورونا کے نئے ماملے سامنے آئے ہیں بلند شہر پرشاسن دوارہ سکندر آباد نگر پالی کا شیطر کو پہلے ہی سیل کیا جا چکا ہے نئے ماملوں میں تیزی سے اضافہ ہونے سے سواست محکمے میں بھی ہر کم مجھا ہوا ہے پوزیٹیو آئے ان 28 نئے ماملوں کے بعد بلند شہر میں کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر 200 تک پہنچ گئی ہے 101 مریض اس وائرس سے ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ پانچ مریضوں کی موت ہو چکی ہے پوزیٹیو آئے ان مریضوں میں سکندر آباد کے سرکاری اسپتال کے CMS ڈاکٹر اے پی سنگھ کے پتر اور اسپتال کے تین کرمچاریوں میں کورونا کی پسٹی ہوئی ہے زلا پرشاسن نے سکندر آباد کے CHC کو کو کورنٹائن سنٹر بنایا ہوا تھا اسپتال میں تینات دو صفائی کرمی، ایک ٹیکنیشن اور ایک CMS ڈاکٹر اے پی سنگھ کے بیٹے کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ہے پوزیٹیو آنے والے سبھی مریضوں کے پریجنوں کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے بلند شہر کے سکندر آباد قصبے میں سب سے تیزی سے بڑی کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا اگر پورے دیش کی بات کریں تو دیش میں لگوگ دو لاکھ سہتالیس ہزار کورونا کے ماملے سامنے آئے ہیں جس میں ایک لاکھ انیس ہزار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں اس وائرس سے اب تک چھہ ہزار نو سو انتیس مریضوں کی موت ہو چکی ہے پوزیٹیو آئے ان اٹھائیس مریضوں میں ایک خرجہ کا نوازی ہے ایک گلاوٹی کا ایک بلند شہر نگر کا اور پچیس سکندر آباد کے نوازی ہیں جن کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے پوزیٹیو آنے کے بعد بلند شہر پرشاسندوارہ سکندر آباد نگر پالی کا شیطر کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے پوزیٹیو آئے ان مریضوں کا آقڑا بیتے چوبیس گھنٹے کا ہے جو بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے اٹھائیس نئے ماملے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ جو یہ سنکرمت مریضوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے یہ انلوک ون کے بعد سے جو لوگوں کو راہت دی گئی ہے آڈی ون کے مادیم سے دکان کھولنے کی راہت بس سرویس اور ٹرین سرویس اور اس طرح کی جو ڈھیل لوگوں کو دی گئی ہے اس کے بعد سے کورونا سنکرمت مریضوں کی سنکھیا جنپد میں بھی لگتار بڑھتی جا رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بلند شہر پرشاہشن اس سنکرمت پر کس طرح لگام لگا پاتا ہے کیمرہ پرشن شاکیب کے ساتھ حامد صحیفی 1024 نیوز بلند شہر